بسم اللہ الرحمن الرحی پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑھنے لگتے ہیں میتھی اور پالت کا استعمال کیا کرو اس سے پتھے مضبوط ہوتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت حازمے کو متاثر کرتی ہے دودھ گرم کریں اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور پی لیں کمر کے درد سے نجات مل جائے پیاز کا اچار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم کرتا ہے پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگاؤں چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں اگر آنکھوں میں دھندلاپن نظر آنے لگے تو نہار مو سرما لگا لگا اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے سفید آٹے کی روٹی کھانے سے انسان کا میدہ کمزور ہوتا ہے جو لوگ کولڈ رنگ زیادہ اور پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا اکھروڑ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے جو بھینس کا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی جو حلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سامپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا جو علائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں مصواد کرنے سے کبھی موں کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہفتے میں دو روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے رات کو آنکھوں پر پیل لگا کر سونے سے صبح جلدی آنکھ کل جاتی ہے میتھی اور پالک کا استعمال کیا کرو اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں کھانا کھانے سے قبل گڑھ کھالیا کرو پیٹ کبھی نہیں پھولے گا سونے سے پہلے ادرد کھالیا کرو پیٹ باہر نہیں آئے گا جس انسان کے دانت میں کیڑا لگا ہو وہ کھانا کھانے میں احتیاط نہیں کرتا جو انسان کالا لباس زیادہ پہنتا ہو اس کی اکل کمزور ہوتی ہے جس کے دانت تیڑے ہوں اس کا دل ساپ ہوتا ہے روٹی کھانے کے بعد فوراں مت نہایا کرو ورنہ تمہاری توند نکل آئے گی لوہے کے برطن میں کبھی دودھ مت پیو گی ورنہ حازمہ خراب ہو جائے گا آیت الکرسی کی ستر بار تلاوت موالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے ستو کا شربت استعمال کریں میدہ ہمیشہ طاقتور رہے گا آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا بہترین علاج ہے میدے کو تھنڈا رکھنا ہو تو کھانے میں لوکی کی سبزی استعمال کریں کشمش کھانے سے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کشمش کھون کی کمی کو دور کرتی ہے اور جنسی صحت بہتر بناتی ہے خجور کھا کر پانی نہیں پینا چاہیے اس سے آدمی کا حازمہ بھیڑ جاتا ہے خجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو جگر کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے خجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو ہمیشہ ہڈی والے گوشت کا سالن چپاتی کے ساتھ کھائیں قدو میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ گرمی کو کم کرتا ہے اور تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے اکل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے منکہ کھایا کرو یہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور موں کو خوشبودار کرتا ہے نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھائیں یعنی چمچ بغیرہ استعمال نہ کریں اس طرح کھانے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے سونف کھانے سے طبیعت کا بھاریپن ختم ہو جاتا ہے گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور ایک چمچ شہد ملا کر پینا خون کی کمی کے لیے بہت مفید ہے ایسے لوگ جن میں خون کی کمی ہو وہ لوگ بینگن کا استعمال کریں آپ گبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں اس سے جسم پر گوشت چڑھتا ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھا لیاتا ہے نہار مو اور کھانے کے بعد کہوے میں لیمو کا رس ملا کر پیا کرو مٹاپا دور ہو جائے گا اکھروڑ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے پیٹ میں گیس کبز اور بخار وغیرہ میں گنے کا رس نہائیت مفید ہے سمندری نمک کھانے سے بزن کم ہوتا ہے ناشتے میں سلات استعمال کرنے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا ہے مہمانوں کے لیے پر تکلق زیافت تیار کرنا سنت ہے بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلو لیمو کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رکھ لو ہونٹوں کا کالاپن ختم ہو جائے گا روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبا لیا کرو اس سے روٹی جلدی حضم ہوتی ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ ورنہ میدہ سکڑ جائے گا آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں گے ورنہ بینائی کم ہو جائے گی پشاپ کر کے فوراں پانی مت پیا کریں ورنہ پشاپ پیلا آئے گا کسی برطن میں پانی اُبال لیں پھر اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لگا اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں چہرہ ساف شفاف اور رنگ بھی گورا ہوتا ہے پودینے کی پتیاں لے کر انہیں اُبال کر ان کا پانی تھنڈا کر کے نہار مو استعمال کرنے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے گاجر کھانے سے اور گاجر کا جوس پینے سے رنگ سرخ و سفید ہوتا ہے لیمو کا رس چہرے پر ملنے سے بھی رنگ بورا ہوتا ہے چہرے کے داگ دھبے دور کرنے ہو تو لیمو کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں تازہ دودھ میں چند کترے گلیس پین ڈال کر چہرے پر لگانے سے بھی داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو کم رکھو گے تو راحت ہوگی جب لوگوں سے بات کرو تو زبان کی حفاظت کرو استقلال دولت کی کنجی اور کفائیت شواری اس کا کالا ہے لالچی لوگ ہمیشہ اتمنانے قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں ویسے تو یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے ساتھ بنائی گئی ہے مگر پھر بھی کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج کا مشورہ ضرور لیں کیونکہ یہ سب عام معلومات کے لیے ہیں ہمارا مقصد آپ کو اچھی اچھی معلومات پراہم کرنا ہے شکریہ ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چائنل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک آنے والے انفارمیٹیو ایڈوکیشنل ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک ورواقس مل سکیے تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ کے لئے